دور سے مگر پکڑ نہیں پا رہا ہے آپ صاحب ہوئے اچھا صاحب یہ ارے 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 کیا وقت چودی کر رہا یہ مرے گا کیا السلام علیکم ویلکم ٹو آور نیو بلوگ گائز جہیں دوستوں کیسے ہیں آپ سب دوستوں آج کے اس بلوگ میں ہم جائیں گے امیٹھی ایئر پورس کوروہ کی طرف تو یہ پورا بلوگ ہونے والا ہے ایک ٹور بلوگ جرنی بلوگ جس میں ہم اوفیسیل ورک سے اب جا رہے ہیں امیٹھی کافی زیادہ سسپنس ہے تھیلر ہے اور رومانچ ہے تو اس ویڈیو میں لاش تک بنے رہی ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے دوستوں میں شیئر جرور کیجئے گائے تو گائز یہ کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ویڈیو ایک کمپلیٹ ٹور بلوگ ہوگا روڈ ٹور ہم یہ نکل چکے ہیں لخنو سے اب امیٹھی کے لیے دیکھ رہوں گے یہ ہے تیلی باک چوراہ پھر اندابان کے طرف ایک سائٹ دوسرا سائٹ الہاباد تیسرے سائٹ کانپور روڈ تو ہم لوگ شہید پت ہوتے ہوئے نکلیں گے تو دوستوں یہ ہے تیلی باک چوراہ ریڈ لائٹ یہ اور یہ دیکھ رہوں گے یہ یہاں سے ہم لوگ لے لیے شہید پت کی طرف یہ شہید پت کا سائٹ روڈ ہے اس کے بعد سیدھے ہم سہید پت سے نکلیں گے سلطان پورس سلطان پورس امیٹھی اور امیٹھی سے پھر ہم کوروہ ایئر پورس پہنچ جائیں گے اپنے کام کے لیے تو گائز کافی انٹریشنگ بلوگ ہے اور یہ دیکھ رہوں گے آپ یہ آگیا شہید پت یہ لخنو کا ہرٹ ہے شہید پت تو اس ویڈیو میں لگائیز جاز تک میرے بنے رہی ہے دیکھئے شاندار سی بلوگیوں ہونے والی ہے موسیقی 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 جیسے ہی ہم پوروانچل ایکسپریس پر کراوس کیے دیکھئے ہمارے منیجر ساپ کو فون آ گیا کہ ایمران کچھ urgent کام آ گیا پہلے کا نپور تو ہم لوگ جانا پڑے گا کانپور کے بعد پھر ہمیں کوروہ جانا پڑے گا دماغ میں تو شیٹ اپ ہو گیا کوروہ کا تو کوئی نہیں ریٹن ہوتے ہیں اب ہم اب ہم لوگ ریٹن جا رہے ہیں کانپور اگر آپ کو لوٹنا پڑے تو پورا موڈ ڈشٹر ہو جاتا ہے مگر فائنلی کیا کریں کام تو کام ہے تو کام تو کر لیں گے چاہے کوروہ یا چاہے کانپور تو چلتے ہیں کانپور بنے دیئے میری ویڈیوز میں اب ہم آپ کو کوروہ نہیں اب ہم آپ کو کانپور کے بارے میں بتائیں گے راستے میں جکھائیں گے تو بنے دیئے میری ویڈیوز میں چینل کو سبسکرائب ہیجئے تو کانپور کے لئے ہم لوگ بلکل کانپور کے لئے ہم لکھنو انٹر نہیں کریں گے ہم لوگ باہری باہر جو کشانپت بنا ہوا نیا تو کشانپت ہوتے ہوگے ہم لوگ نکلیں گے تو آپ کو بھی ہم آپ کو بتا دے رہے اگر آپ سلطانپور سے آ رہے ہیں تو آپ کو لکھنو انٹر نہیں کرنا اگر آپ کپ کانپور جانا ہے تو آپ بھی ہماری طریقے سے باہر باہر ہو کے نکل جائے گا سیدھے کانپور ہائیوے پہ تو گائز آپ دیکھ سکتے ہوگے یہ بورڈ لگا ہوا کانپور رائی بریلی اور لکھنو کا اور سامنے ہم کو دیکھ رہا ہے شہید پت سوری کسانپت تو اسی کسانپت سے ہمیں لیفٹ لے کے ہمیں سیدھے چلنا ہے کانپور کی طرف اور یہ رائٹ سائیڈ ہم چلے جائیں گے بھائی رش ڈرائیویں نہیں کرنی چاہیے آرام سے چلو مگر بھائی صاحب کو کوئی مطلب سنائی نہیں دے رہا تھا جیسے رش ڈرائیویں کرنے کے لیے تو جیسے تیسے کہاں کہیں گھسیڑ کے نکال رہا تھا اور یہ کسانپت پہ چڑھنے کے لیے دیکھ رہوں گے آپ ٹرک کی لائنس لگی ہوئی یہ سارے کانپور کی طرف نکلیں گے تو ہم لوگ کو بھی اسی طریقے سے لیفٹ سائیڈ نکلنا ہے کسانپت پہ اور دوستو یہ کسانپت بن جانے سے بہت ہی زیادہ آرام ہوا ہے جو بھی بھائی ہمارے سلطانپور امیٹھی یا بنارس کی طرف سے آتے ہیں اور ان کو باہر کانپور طرف جانا ہوتا ہے تو ان کو سیٹی میں انٹر کنے جو رہا تھا ہے یہیں سے یہ لیفٹ لے لیں گے اور لیفٹ لے کے سیدھا آپ کو یہ بائی پاس آپ کو ملائے گا کانپور میں کانپور ہائیوے پہ تو آپ دیکھ رہا ہوں گے اس طریقے سے آپ کو لیفٹ لینا ہے اور آپ کو آگے بلکل سیدھے نہیں انٹر کرنا ورنہ آپ لکھنو سیٹی میں انٹر کر جائیں گے آگے تو اس طریقے سے یہ آپ دیکھ رہا ہوں گے بورڈ لگا ہوا ہے کانپور کا تو اسی طریقے سے آپ کو یہ سیدھے کسانپت پہ آگے بڑھتے رہنا ہے آپ کو جیسے بورڈ آئیں گے جو گرین والے بورڈ آپ کو لگے ہوتے ہیں وہ آپ کو فالو کرنا رہتا ہے اور اسی طریقے سے آپ سیدھے چلتے چلے جائیے آپ کانپور ہائیوے پہ مل جائیں گے انہیں ایڈیٹس کی بجہ سے ایکسیڈیٹ ہوتا آپ دیکھیں یہ ایڈیٹس ادھر سے لوکل الٹا آ رہا تھا مل جائیں گے کانپور کے لیے جانا تھا ہم لوگ کو امیتھی کوروہ آئر فورس مگر ہم لوگ کا کوروہ جانا پڑے کوروہ کے لیے فاللیل ہی ہم لوگ جائیں گے کانپور کانپور سے وہاں سے اوٹیو پک کریں گے اوٹیو پک کرنے کے پاس یہ رکا ٹائم بچے گا تو ہم لوگ جائیں گے امیتھی امیتھی تو ہمارے ویڈیوز میں لازت تک بنے رہیے گا کافی انٹرسٹنگ چیزیں آپ کو دکھانے والے ہیں اپنی اس بلوگ میں یہ دیکھیں یہ ہے لخنو اگر آپ باہر سے سلطانپور کی طرف سے آ رہا اور آپ کو کانپور جانا ہے تو آپ کو لخنو سیٹی میں انٹر کرنے کی جوڑتی نہیں دیکھیں کتنا شاندار یہ روڈ بن چکا ہے یہ کشانپت اور بہاری بارہ پورا نکل جائیں گے کانپور کے لیے تو سیٹی میں آپ کو انٹری نہیں کرنا ہے آپ کو جو پوائنٹ ہم نے دکھایا جہاں سے پوائنٹ سے انٹر کرنا ہے آپ کو اس کے بعد سیدھے آپ کانپور کے لیے پہنچیے دیکھئے یہ ہے کانپور اور نیچے جا رہی ہے بندے بھارت یہ دیکھئے یہ جا رہی ہے بندے بھارت یہ دیکھئے بندے بھارت جا رہی ہے یہ بندے بھارت ہمارا اس بلوگ میں آپ لاش تک بنے رہیے گا سارا سب کچھ ہم اور راج بھائی دکھائیں گے راج بھائی کا بھی چینل ہے ہم آپ کو لنک میں ڈال دیں گے ان کو بھی چینل کو سبسکرائب کیجئے اور دوستو ہم شیئر کیجئے کافی انٹریسٹنگ چیز ہم آپ کو اپنے بلوگ سے بتاتے ہیں فائنلی اب ہم لوگ کانپور کا آنے والا ہے نا سائج جی جی اب کانپور کی روڈ آنے والی ہے کسان پت سے روڈ آ چکی ہے روڈ آ چکی ہے اور ہم یہ جو گاڑی ہے یہ گاڑی ہے اٹی کا یہ ہے روڈ پر چلیں سوزانڈ روڈ پر بھائی پرکوشن کے ساتھ چلیے بلکل کوئی زیادہ جلدبازی نہیں آرام سے سکون سے چلتے رہیے بیجنور بیجنور یہی سویز بھائی ہے بیجنور 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 آپ تک ہم لوگ کانپور ہٹ چکے ہوتے ہیں آرام سے کانپور اپنے جب سے نکلے تھا جب سے ہم لوگ ساٹھ کلومٹ ہر گئے سو کلومٹر گاڑی چھتے ہیں ہم لوگ کانپور پہنچ گئے ہوتے ہیں مگر بھائی اٹرینڈم پلان چینج ہو جاتا ہے وہ تو اچھا وہ پہنچ نہیں گئے تھے مہاں نہیں اگر آنا بڑے سب باہر اگر یہاں آنا گھنٹا اگر ہم لوگ نہیں رکے ہوتے تو آپ سے تم لوگ پہنچ گئے ہوتے ہیں آجا بھگوان جو بھی کرتے ہیں آرے سب گھنٹا 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 ہمیں تو تھوڑا سا کام تھا بنتھرہ کی طرف اس لئے ہم لوگ بنتھرہ کی طرف گھر گیا چھوٹی گاڑی تھی تو کوئی شو بھی نہیں ہے بنتھرہ ہوتے ہوئے بھی کانپور ہائیوے پہ مل جائیں گے لیکن اگر آپ کے پاس بڑی گاڑی ہے تو آپ ایدھر بنتھرہ کی طرف بلکل بھی بات گھومیے گا آپ چیزیں اسی کسان پتھ کو پکڑتے ہوئے چلے یہ کانپور کا ہائیوے مل جائے گاڑ بنا رہا ہے اور وہاں سے آپ لیفٹ لے کے کانپور ہائیوے پہ مل لیفٹ لے کے سیدھے کانپور کی طرف چل سکیں یہ اسی کا جام ہے کانپور لکھنو ہائیوے مل جائے گاڑ اور یہ ہے بنتھرہ باجار ابھی ایک پل گر گیا تھا اس پہ پیچھے ایک پیلر گر گیا تھا مگر یہ روڑی بہت تیج کام کھیچ رہے ہیں نہیں یہ کام کیا ہے مین روڑ ہے اس کو جو کنیکٹیویٹی ہے اس میں کرنی ہی کرنی اس میں جام بہت لگ رہا تھا آپ کو اتا دیں لکھنو رازانی کے اندر سب سے زیادہ ٹھول آنے والی روڑ یہی ہے یہی بڑھے نا کیونکہ سالہ بہت زیادہ بیجی روڑ ہے یہ بہت زیادہ ہاتھ سے زیادہ اس پہ بڑے آن کا لوگ ہے وہی نا اسی لئے کھیچ کے بنا بھی رہے ہیں سب پورا مارکٹ پورا فلائیور کے اوپر ہی پلوس کر دیئے سب ائرپورٹ سے شروع گئے سب پورا لاز تک کھیچ دیئے فلائیور پہ ہی سب وہ کھیچنا ہی تھا ہاں اب تک سب بن بھی جاتا آپ کو ہوتا دیں یہ بیڑ کی وجہ سے بیڑی کو بھی سمین ہاں اور آپ کو ہوتا دیں ابھی تر آپ چلیں گے انہوں کی سائید ہاں پورا کپل کریں ہاں ادھر تو بن بھی گیا ہے ساید وہ اسٹالو ہو گیا چالو بھی کر دیئے ہیں ہاں چالو کر دیئے ہیں وہی کہا جاتا نا روڈوں کا کام اس میں اچھا ہوا ہے پل میں پل میں کیا ہو جائے پتر پیائز یہ دیکھئے شاندار سی روڈ تیار بھی ہو گئی نیچے بھی لوگوں نے روڈ بنا رکھی ہے اور اوپر فلائیور یہ پورا بن کے ریڈی ہو چکا ہے اور یہاں سے اناو پاسی میں ہوگا اناو ہمارے کام سے پندر بیس کلی میٹر ہوگا بس اور گائز جیسے ہی ہم لوگ کہے اچھی روڈ ویسے ہی ویسے ہی کھارا آم روڈ اب ہم لوگ کرے کیا اچھا اٹیگا والوں کو یہ ڈیجٹال میٹر دینا چاہیئے تھا ان کو جیسے یہ مونو کو دیئے ہیں یہ کون سا موڈل ہے اٹیگا کا یہ زر ویس موڈل ہے مگر اس کو ہم ٹاپ موڈل بنا رکھیں ہاں دیکھا ہم نے یہ روڈے کے لوگ یہ روڈے ہیں سب چیچ لگی بھی ہے دو تین سال ہو گیا ہاں سر دو تین سال نہیں ہوں گا اس موڈل ہے اچھا دو تین سال نہیں ہوں گا بس دیکھنے میں نہیں لگی بڑا مینٹین رکھی ہے پھر گاڑی پانچ سال کی گاڑی پتا نہیں چلے کی پانچ سال ہوگا یہ گاڑی کو ہم نے پاس جو میری کرشتہ ہیں آپ دیکھیں گا وہ 8 سال پرانی گاڑی ہے اگر آپ اس کو 2.220 ہاں 2.220 ہاں ہاں اتنا ہی بتائیں گے اچھا اور 8 سال ہو گئی ہے 8 سال ہو گئی ہے صاح یہ گاڑی میں ٹین کرنے پر گاڑی ایبریج بھی دیتی گاڑی چلتی میں شاندار ہے یہ کانپور ہے 58 کلومیٹر گاڑیوں کا شوق تو بھائی ہمیں بہت رہا ہے آنٹی جیسے لگنا پارک ہے جیسے اپنے گھر کا چوڑہا پار کر رہی ہیں ہائیوے کروس کر رہی ہیں اس ٹائپ سے روڈ پر چلنے پر لوگوں کو کچھ وہی نہیں ہے سرکار کتنا کر لے گی کتنا کرے گی سرکار صحیح بات ہمیں لوگ کچھ نہیں کریں گے بلکل بلکل گورنمنٹ کا کام تھوڑی بھائی ہر کسی کو صحیح کرنا وہ اپنے دیس کو سرچیت اور سچ رکھنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک آپ انڈیاں بھی دیکھ لیجئے جتنی ندیوں کی پوجا ہوتی ہے اور لوگ ندیاں اتنی گندی کرتے ہیں اور جہاں باہر ندیوں کا کوئی مطلب نہیں ہے وہاں ندیاں اتنی ساف ہیں اور یہ کیا ان کو اس پیگنار والے کا بہت جلدی ہے دیکھ رہے کافی کتنا زیادہ کر رہا ہے انٹرپیئر پچھے کی رہا ہے اور جہاں بہت پیچھا کر رہے ہیں آپ پچھا کر رہے ہیں آپ پیچھا کر رہے ہیں آپ پیچھا کر رہے ہیں اور وہ ساحب بہت دور سے مگر پکلنے پا رہے ہیں آپ صاحب ہے صاحب یہ ارے ارے کیا باکتو دی کر رہا یہ مرے گا کیا اللہ پتہ بھر کی گاڑی لے کے ایسے ایسے تو روڈ پہ بھائی اور لائیو ریکارڈنگ چل لہی ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ اب یہ لے جا کے دے دیں گے کہ یہ روڈ ریز کر رہا ہے ہم لوگ کے ساتھ میں سر ایسے لوگ ملتے ہی رہتے ہیں روڈ پہ اس ٹائپ کے لوگ آپ کو گائیز دیکھیں روڈ ریزنگ کے لیے لائیو روڈ ریز تو ان 23 طریقے کے لوگوں سے بلکل ساتھان رہی ہے سترک رہی ہے کہ یہ روڈ ریز کہیں بھی کر سکتے ہیں اس ٹائپ کے لوگ اور اس کو یہ پتہ نہیں کہ ساری سب چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں اس کا نمبر تک آ گیا ہے سارا چاہے تو ابھی دو منٹ پولیس کمپلین کر دے آج میں اس کی ریل بن جائے گی ابھی بھی آ رہا کیا وہ ہاتھ میں موائل دیکھ لیا نا نہیں آئے گا بھی دکیا کر لے گا نہیں نہیں آئے گا تو بس توراً دو منٹ پہ چلا کے تھانے پہ آو تمہیں روڈ ریز کا مطلب ہم سمجھاتے ہیں ہم تو سار باہر چلنے والے ہیں ہر چیز رکھتے ہیں ہے اگر آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے روڈ ریج کر رہا تھا بندہ لیکن میری آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ اپنی گاڑی میں ڈیس کم یوچ کر رہے ہوں تو جرور ڈیس کم لگائیے آپ اور بہت زیادہ آج کے ٹائم میں بہت زیادہ جروری کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میں ریکارڈنگ نہیں کر رہا ہوتا تو آج یہ روڈ ریج ریکارڈ نہیں ہو پا رہا ہوتا کچھ گلتی تو میرے ڈرائیور کی بھی تھی مگر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے بندہ چھوٹی سی ویگنار لے کے آگے بڑی گاڑی کے آگے لگا رہا تھا وہ تو اچھا ہوا کہ ہم لوگ بہت تیجی سے وہاں سے نکل گئے کیونکہ راستے میں آپ لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے کسی سے اور بینہ مطلب لڑائی جھگڑا کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے کون کیا ہے کیا نہیں ہے اس وجہ سے آپ ان سے بچیے اور اپنے راستے کی طرف نکل لیجئے مگر ڈیسک ایم کو ضروری کریے یہ بہت ہی زیادہ بینیفیشیل ہے ڈیسک ایم کیونکہ آپ کے ساری ریکارڈنگ ساری ایکٹیوٹیز ریکارڈ کرتا ہے کون کیا ہے نہیں ہے تو اس طریقے سے ہم لوگ بچنے کے لیے اب یہاں سے ہم لوگ گھوم لیں گے یوں ٹرن کیونکہ یہاں وہ آئے گا بینہ مطلب پھر فساد کرے گا اس وجہ سے اس سے اچھا ہی رہا ہے کہ یہاں سے تھوڑی دور یوں ٹرن لے لو پھر واپس آ کے لے لیں کیونکہ ویسے بھی ہمیں سی اینجی لینا تھا تو ہم یہاں سے لے لیں گے یوں ٹرن ٹول میں کافی بھی تھی تو ٹول میں لائن لگ کے پھر اس کا ویٹ کرنا وہ آتا ہی پیچھے سے جیسے یوں ٹرن لیے ہمیں وہ دیکھئے آپ کے رائٹ سائیڈ میں دیکھ رہا ہوں گے یہ ویگنار والا یہ وہی ویگنار والا ہے دیکھئے اب یہ یہاں سے بھی للکار رہا ہے ہماری ہماری ہمارا کام ہے تو جو ہمیں وہاں پہنچنا ہے اس وجہ سے ان لوگوں سے راستے میں مطلب نہیں ہے آپ اپنا کام دیکھئے اور ان لوگوں سے بچ کے آگے نکلئے اور جرا سا دیکھئے تھوڑی سی آپ کو جب میں دیکھایا کہ وہاں سے وہ کھایا ہوا تھا اور لاگاتار کنٹینیو پیچھا کر رہا تھا اور وہاں سے پیچھا کرتے ہوئے وہ یہاں تک آ گیا روڈ ریج کے مطلب شامت کے ہمارے گاڑی کے آگے اپنی گاڑی لگا دیا روکنے کے لیے وہ تو ہمارے ڈرائیور نے تھوڑی سی چلا کے دکھائی اور پیچھے سے جلکا سر ٹیک مطلب لے کے لیوٹ سائٹ سے کر کے بہت تیزی سے کھچ کے نکال دیا ورنہ بھی لڑائی جھگڑا ہوتا بینہ مطلب کا تو اس وجہ سے ان کے ساتھ کیسوں سے بچیے بہت ہی جیادہ ضروری ہے ان کے ساتھ کیسوں سے بچنا اپنی گاڑی لو plastic knock nova اور جرانی کرے گے اپنے میShook جنگ پور کے لیے آپ یا ہے یوں ٹرن مجھے اچھا یہ سینجی ہے تو یہاں اب ڈالائیں گے ہم لوگ آئی سینجی یہ ہے سینجی پمپ سینجی بھی تو بہت مہی ہوگی پہلے سے کرنے کے لیے یہاں رکے ہیں کانپور ہائیوے پہ صبح سے کچھ کھائے نہیں تھے ہم لوگ یہ لے لیے ہم لوگ نے لے لیے دو ڈیو اور یہاں سے آپ لیں گے راج بھائی دو چھولا سموسہ ناستہ کرنے کی بہترین جگہ ہے یہ ہے کانپور ہائیوے پہ آناند بھوک کے نام سے یہاں آئیے اگر آپ وہ راستے میں کانپور جا رہا ہوں تھے یہاں آپ آ کے ناستہ کر سکتے ہیں مونٹین ڈیو یہ اپنا آ گیا چھولا سموسہ لے لیجئے چھولا سموسہ لے لیجئے چلیے چلیے حرم چلیے چلیے اب چلیے چلیے کے لئے تو یہ ہے اپنی اٹیگا نہیں ہے بھئیہ ان کو رہنے جائے نسا کرتے ہیں تو وہ اس طریقے سے اگر گریب بچوں کی ضرورت کریں اگر وہ جنیون ہے تو آپ گریب بچوں کی ضرورت کریں ہماری بڑی گاڑی ہماری بڑی گاڑی کیا کے لگا رہے ہو اسی لئے میں نے اس دگہ پہ وہاں ڈاؤن کر کے ایک دم سے جو کٹ مارا ہے سبک سکھانے کے لئے کر مارا ہے وہ کٹ مارنا جروری تھا ہمارا ہی ایک بھی بار تم پیچھا کر نہیں پا رہے سوڈھے طریقے سے پتہ نہیں چھوٹی گاڑی تھے کیا پڑی گاڑی کا پیشہ کبھی کری نہیں پائیں گے ہم لوگ تو سر پہلے سے ملہب ڈر نام کی چیزی نہیں ہے اگر پارٹی آگئی بلالی تو میں جانے میں ٹائم تھوڑی لگتا ہے کوہ زیادہ کبھی کریں جے گسرانہ میں اس کو مشکل کی کوئی کریں گاڑا میں اس کے برے مل جس کا بہتا ہے میں اس سے کبھلی ہے میں اس سے بہتا ہے میں اس کو بھی ہاتھ کےے ملکان کو یہ ہے میں اس کو بھی بھی رہے گانگا ایک بھی رہا ہے دادی میں پانی ہے فائنلی ہم لوگ پہنچ گئے کانپور کانپور یہ سیریہ بھی چلنا ہے کانپور میں آنا تھا دس نمبر کینٹین جو آرمی کی ہے کیونکہ وہیں آرمی کا نوڈ ہے جہاں ہمیں آنا تھا اپنے کام سے اپنے نیٹ ورک سے تو ہم لوگ یہاں سے آگے جائیں گے اور رمہ بھائی چورہے سے ہم لوگ رائٹ لے کے سیدھے کینٹ والی روڈ پکڑ کے ہم لوگ دس نمبر کینٹین پہنچیں گے وہاں پھر ہم پہنچ کے ایک اپنا کمپنی کا بندہ ہے اس سے ہم لوگ گلیں گے اور وہاں سے پھر جو سیدھے تام لوگوں میں پہنیں گے پھر وہاں سے بیٹھا رہوں گے لکھنوں کے لیے تو چلیئے دیکھتے ہیں بنے رہیے میری ویڈیوز میں چاہیے میں سبسکرائب کیوئے گوٹ میں شیئر کیوئے گائیس اگر آپ نے یہ ویڈیو اچھی لگی ہے یہاں سے لیں گے رائٹ یو ٹرن یو ٹرن کے رائٹ نے یو ٹرن یہاں سے بیٹری بھوم رہا ہوں گے لیفٹ سائیڈ میں آکے پھل کے نیچے سے یہاں سے ہم لوگ کو لے کے چلنا ہے سیدھے لیفٹ سائیڈ میں اوبار یہ ہے مارکٹ یہاں کا ہم لوگ آ گئے ہیں اب دس نمبر کینٹین پہ جہاں ہمیں کانپور میں آنا ہے پہ آئیہ رسول آرمین نوڈ پہ یہی دس نمبر کینٹین اب یہی گاڑی لگا لیتے ہیں پیڑ کے نیچے پرمود کے آنے کا ویٹ کرتے ہیں پرمود آجائے گا پھر نوڈ میں چلتے ہیں آرمین نوڈ میں وہاں سے پک کر لیتے ہیں یہی کہیں چھائے میں گاڑی لگا کے ویٹ کر لیتے ہیں ہاں فائنلی گائز ہم لوگ آگئے ہیں کانپور میں ہیں دس نمبر کینٹین پہ یہ ہے دس نمبر کینٹین ہم لوگ یہاں کریں گے آرام ہم لوگ آ گئے ہیں دس نمبر کینٹین پہ کانپور میں تو ملتے ہیں یہاں سے ریٹرننگ میں دیکھتے ہیں کہاں امیٹھی جانا ہوتا ہے یا پھر لکنو پہ ہماری یہ جرنی دے انڈ ہوتی ہے جائز ملتے ہیں بابا بابا سکتا ہے